السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں آپ لوگ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس حدیث سے مطالق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا آئیے دیکھتے ہیں مسند احمد کی حدیث 233-24 اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز جلد نمبر ایک صفہ نمبر 43 میں صحیح قرار دیا ہے یعنی یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہے حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حسن خاتمہ کا یعنی خاتمہ بالخیر کا ذکر فرمایا ہے یعنی تین ایسے عامال کا تذکرہ کیا ہے جن عامال میں خاتمہ بالخیر ہے خاتمہ بالخیر یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں کسی کی موت آتی ہے تو اس کی موت جو ہے بہترین موت کہلائے گی اس کا خاتمہ جو ہے حسن خاتمہ کہلائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا اس کے لئے یعنی اس کے لئے کامیابی اور کامرانی ہے جنت میں داخلے کا پروانہ اور سرٹیفکٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اللہ کی رضا کے لئے لوجہ اللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لئے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا یعنی پڑھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ختمہ لہو بہا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا دخل الجنہ تو وہ جنت میں جائے گا یعنی جس شخص نے بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور اس کے تقاضے کو جس نے پورا کیا توحید پر جس کی زندگی گزری شرک سے بدعات سے جس نے خود کو پاک و صاف رکھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دوسی پر ثابت قدم رہا اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں جائے گا یعنی اس کے خاتمہ بالخیر کی ایک پہچان اور علامت ہے اس شخص کے لئے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا آگے فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا روزہ رکھا یعنی کوئی شخص روزے دار ہے روزے کی حالت میں اس نے روزہ رکھا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیو جہ اللہ اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کے لئے دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے یعنی روزے کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اس کی وفات ہوتی ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا یعنی یہ بھی خاتمہ بالخیر کی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے روزے کی حالت میں موت پانا روزے کی حالت میں کسی کی وفات ہو جائے اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے عمل کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی اس نے خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک ہے اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے لوجہ اللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لئے جس نے بھی صدقہ کیا اور یہی اس کا آخری عمل ہے یعنی صدقہ کرنے کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے اسے موت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنتا تو ایسا سخت جنت میں داخل ہوگا یعنی صدقہ کرنا اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لئے یہ تینوں عامال ایسے ہیں کہ اگر اسی پر کسی کا خاتمہ ہو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اسی پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی کا خاتمہ ہو کسی کا انتقال ہو تو ایسے لوگوں کے لئے اس حدیث کے اندر بشارت ہے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ان تینوں عامال پر ہمیں اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی شخص کی اگر وفات ہوتی ہے اس حالت میں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کی ہم زیادہ زیادہ آمالِ صالحہ کریں اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو حسن خاتمہ ہو آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن